اسلام علیکم کیسے تمام ویورڈز امیدہ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اے ایس ایف ائرپورٹ سکیورٹی فورٹ اے ایس ایف کی جانب سے سیمپل پیپر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے کہ آپ کا پیپر کس طریقے سے آئے گا کس لیول کا آئے گا ٹھیک ہے کون کون سے آپ کو ایم سی کیوز آئیں گے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا ہے آپ کو جو ہے وہ سول کر کے دکھاؤں گا پیپر کس طرح سول کرنا ہے کون سے اس کے انصر بن رہے ہیں ٹھیک ہے نا کون کون سے ٹوپکس کرنے ہیں تو ہر چیز آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو یہ سیف کے مطلق اپ ڈیٹس اور ٹیس کی پیشنگ کے مطلق جو ہے ویڈیوز ملتی رہیں اگر آپ ہم سے سیپرر تیاری کرنا چاہ رہے ہیں تو سکرین پر نمبر دے رہا ہوں سے راتہ کریں بیج فائی بالکل ریڈی اگر آپ اس میں انرول ہونا چاہ رہے ہیں تو بہت کم فی ہے بہت کم تاکہ اس لیے کہ تاکہ ہر سٹوڈنٹ جو ہے وہ انرول ہو سکے اتنی فی ہے ٹھیک ہے نا تو جلدی سے انرول ہو جائیں اچھا جی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جی اس کی ٹائمنگ اور کوئیسنز اور نیکٹی مارکنگ کے حوالے سے ٹوٹل ٹائمنگ آپ کو اچھا جی آگے دیکھ لیتے ہیں جی سیمپل کوئیسن فار انگلیش انگلیش کے جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے شامل کی ہوئی ہیں انکلیوڈ پارٹس او سپیچ یہ جو ہے وہ ٹیسکی پر پیشن جو ہم کروا رہے ہیں اس میں یہ سارے پارٹس جو ہیں وہ کور کر بھی چکے ہیں الحمدللہ اچھا جی سب سے پہلے نمبر پر دیکھتے ہیں جی ہیز ویٹنگ ڈیش میٹ یو سنٹس مورنی ٹھیک ہے اب سنٹس مورنی کا آگیا نا اب یہ ٹائم زار ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے فار اب یہ فار ہوگا ٹھیک ہے نا یعنی وہ ملنے کے لیے ویٹ کر رہا ہے نا صبح سے تو اس کا جو پہلا آنسر ہے فار اچھا نمبر پر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے الفائبیٹ لیٹرز آف لینگویج چوز کریکٹ سپیلنگ یعنی کہہ رہے ہیں کہ کریکٹ سپیلنگ آپ نے بتانے ان میں سے چاروں میں سے کونٹس ہے تو وہ جو ہمارے پاس ہے الفائبیٹ اٹھلی نمبر سی اوپشن ٹھیک ہے اے ایل پی ایچ اے بی ایٹی الفائبیٹ ٹھیک ہے نا آگے مارے پاس ہے جی اٹھلی ایم سی کی نیس چوز کریکٹ سائنو نائم کی نیس کا جو کریکٹ جو سائنو نائم ہے وہ ہے ایگرنیس آگے مارے پاس ہے جی انہوں نے کہا جی کہ جنرل نولیج جنرل نولیج میں کیا کا چیزیں آپ کے انکلیوڈ ہوں گی وہ ہوں گے کرنڈ فیرز انڈ ایوری ڈی آف سائنس ٹھیک ہے نا اچھا جی آگے دیکھ لیتے ہیں جی ڈیش اس دہ بیگس پلانٹ آف آور سولر سیسٹم جو سب سے بڑا بیگس پلانٹ ہے وہ ہے جوپیٹر جوپیٹر تو انہوں نے دیا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا انسر جو ہے وہ نان آف دیز ہے اکثر بچے نان آف دیز آل آف دیز اس سے مار گھا جاتے ہیں اس سے ان کا نمبر جو ہے وہ پانچ ساتھ جو ہے وہ کٹ جاتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں اس کی بھی ٹرکس بغیرہ ہم جو ہے وہ ٹیس کی پیپیشن جو کروارے ہیں اس میں بتا رہے ہیں ٹھیک ہے نا انڈالڈ ہونا چاہ رہے ہیں تو سکرین پر نمبر میں نے پہلے بتا دیا ہے اگر آپ بھی بتا رہے ہوں سکرین پر نمبر ہے آپ ہم سے رابطہ کر کے جو ہے وہ پیپیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے آسٹریلیا اسٹریلیا کہاں پر واقع ہے تو وہ ہمارے پاس واقع ہے اسٹریلیا میں ہی ٹھیک ہے نا اسٹریلیا ایک ایو ایس ٹی آر ایل آئی اے ایل آئی اے ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ اسٹریلیا میں ہی کانٹیننٹ واقع ہے ٹھیک ہے نا لکیٹیڈ کانٹیننٹ انہوں نے کہا ہے اگر ڈولر اس کرنسی نیم آف یعنی ڈولر جو ہے وہ کس کی کرنسی ہے تو وہ ذاری بات ہے یونائٹری سٹیٹ آف میرکہ یو ایس اے کی ہے پاکستان سٹیڈی کے لیٹیڈ جو کویسن کیے جائیں گے وہ اس طرح کے کچھ ہوں گے پہلے نمبر پر جو مارے پاس ہے روڈ نیشنل انتم یعنی نیشنل انتم جو پاکستان کا جو کس نے لکھا تھا تو وہ مارے پاس ذاری بات ہے حفیظ جلندری نے لکھا تھا ٹھیک ہے نا آگے مارے پاس تھا پریزنٹ کونسٹیٹویشن اور پاکستان آباد پاس ٹھین ہے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے نا انیسو چھہتر ہے نا باسٹ ہے نا چھپن ہے تو اس کا انصر ہے نن آف دیز ٹھیک ہے نا آگے مارے پاس ہے تو وہ جو مارے پاس ہے وہ کالا باغ میں واقع ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈیم کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی پاکستان گستری کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے انیسو سنتالیس میں پہلے کون تھا گورنر جنرل کون تھا چیف جسٹس کون تھا آرمی سٹاف کون تھا ٹھیک ہے نا تو ہنٹ دیا ہوا ہے انہوں نے تو ذاری بات ہے اگر ہنٹ دیا ہے تو اسی طرح کا آپ کا سیمپل پیپر کے مطابق کی پیپر ہوگا ٹھیک ہے نا اچھا جی آگے ہم بات کر لیتے ہیں اسلامیات یعنی اسلامی سٹیڈیز کے لیٹی ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ اس کا جو کوئسن ہے اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہمارے پاس ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہے اچھا اب میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے کہ آپ کو اسلامیات کے لیٹی جو سوالات آئیں گے وہ گزوات کے لیٹیڈ آ سکتے ہیں قرآن مجید کے لیٹیڈ آ سکتے ہیں کتنی صورتیں ہیں کتنے رکوع ہیں سب سے بری صورت کون سی ہے سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو کھانا کھابہ کے بارے میں آ سکتے ہیں مدینہ منورہ کے بارے میں آ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیا ہے ان کی وفات کیا ہے ان کو نبوت جو ہے وہ کون سے سال ہوئی اس طرح کے سوالات آپ کو آ سکتے ہیں آگے مارے پاس ہے جی سیمپل نمبر ٹو یعنی ان گزوائے بدر مسلم فورٹ اگینسٹ کوفارڈ یعنی کوفارڈ کے مقابلے میں کتنے مسلمان تھے گزوائے بدر میں تو وہ جی تین سو تیرہ تھے ٹھیک ہے نا میں نے اکثر جو ہے ٹیسپی پیشن میں تمام گزوائد کی ٹرکس بتائی ہیں کہ گزوائد کو کیسے یاد کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ ایک ہی ٹرک آپ نے بنانی ہے سارے گزوائد آپ کو یاد ہو جانی ہے کون سے یہ گزوائد ہوئی ہیں جنگیں ہوئی ہیں اور اس میں کون کون سے کتنے کفار ہمارے گئے اور کتنے مسلمان شہید ہوئے آگے ہمارے پاس ہے جی یہاں پہ ماتمیٹکس اور اس کا ایک سوال ہمارا رہتا تھا کہ میننگ اور صورت الانکابوت انکابوت کا جو مین ہے وہ ہے سپائیڈر ٹھیک ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے یعنی جتنے بھی سیمپل پیپر میں کوئیسن ہے اسی طرح کے لیٹیر آپ کو بیسک بیسک چیزیں آئیں گی چاہے وہ ایس ای ہو چاہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کے علاوہ کار پورٹل ہو ایل ڈی سی یو ڈی سی ہو اچھا میں نے آپ کو بتانا تھا انگلیش کا پورچن جو یہاں پہ سر انہوں نے وہ تین سے چار ایم سی کو دیئے تھے نا آپ کو دس سے بارہ نا یہ صرف سیمپل پیپر ہے تو وہاں پہ آپ کو ڈریکٹن ڈریکٹ بھی آنے ہیں سائنو نائمز بھی آنے ہیں اینڈو نائم بھی آنے ہیں اور چوز کریکٹ سپیلنگ بھی آنے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ اور بھی انگلیش کی چیزیں آ سکتی ہیں یعنی ایک 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 دو دو ایم سی کو آپ کو لازمی ہی آنے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا جی آگے بات کر لیتے ہیں اسف was raised under اسف ایکٹ تو یہ جو ایکٹ ہے اسف کا کب تھا وہ انیس سو پجتر میں اسف کا ایکٹ لگا تھا ٹھیک ہے نا آگے آگے مین فنکشن آف اسف ایٹ ائرپورٹ سکیورٹی افورٹس is to save guard یعنی یہ کس کی جو ہے وہ مین ریزن کیا ہے ان کی ائرپورٹ سکیورٹی فورٹس کی تو وہ پسنجرز کے لیے ائر سٹارف کے لیے یا ائرکرافٹ کے لیے تو یعنی یہ سب کے لیے ہے اس کا انسر مارے پاس آئے گا all of these آگے مارے پاس ہے جی mathematics میں آپ کو کس طرح کے سوال آئیں گے mathematics میں آپ کو پہلے بات سولیں اسف کے مطلق کس طرح کے سوال آئیں گے اسف میں یعنی پاکستان میں total ائرپورٹس کتنے ہیں سب سے major ائرپورٹس کتنے ہیں چھوٹے ائرپورٹ کتنے ہیں سب سے برا ائرپورٹ کونس ہے international ائرپورٹ کونس ہے اسف میں جو ہے وہ آئی جی کون ہے اسف کو کون کنٹرول کرتا ہے وہ پاک آرمی کنٹرول کرتی ہے اس کے علاوہ اسف کے مطلق اور بھی سوالات آپ کو آ سکتے ہیں رینکس کے مطلق آ سکتے ہیں اسف میں کارپورٹل کا جو رینک کتنا ہوتا ہے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا ساتھ ہوتا ہے اسی کا رینک کون ساتھ ہوتا ہے اس طرح کے آپ کو سوالات آ سکتے ہیں اچھا جی آگیا جی if a triangle has angle at 30 degrees what will be measurement of remaining two angles ٹھیک ہے تو اس کا جو answer صحیح ہے سیمیٹی فائیو ڈگری سیمیٹی فائیو ٹھیک ہے پجتر ڈگری پجتر یعنی پجتر ریشیو پجتر اس کا جو صحیح answer ہے ٹھیک ہے نا measurement کے حوالے سے یعنی two angles کے حوالے سے آگے ہمارے پاس ہے students cured 45 marks in exam 7 subjects and 60 marks in English and 75 marks in math ٹھیک ہے تو what are average marks in remaining اس میں ہم نے بتانا ہے کہ average ٹھیک ہے نا یعنی اس کی جو average وہ calculate کر کے نکل رہی ہے 63 اس کا correct answer ہے ٹھیک ہے نا مید ہے کہ میں نے آپ کو مکمل sample paper جو ہے وہ solve کر کے دکھا دیا ہے بتا دیا ہے exact answer بتا دیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح کا paper آپ کو انشاءاللہ آئے گا mathematics میں آپ کو اس طرح کے سوال آسکتے ہیں 0.03 plus 0.04 یعنی اس کو plus کرنے ہیں آگے اس طرح بھی آسکتے ہیں یعنی 3.4 5 over 2.6 8 ٹھیک ہے نا اس طرح تقسیم کے آنے سوال آپ کو لیکن وہ اشاریہ میں آئیں گے point میں آئیں گے تاکہ وہ یعنی یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ کو confuse کیا جائے math کا question آپ نے مشہہ انڈ پر سوال کرنا ہے یہ آپ کا time waste کرنے کے لیے یہ ایک آدھے question جو ہے وہ اس میں لازمی دیا ہوتا ہے 50 mcqs میں 4 سے 5 mcqs اس طرح کے دیئے ہوتے ہیں تاکہ آپ کا time waste ہو اور آپ mcqs سارے سوال کرنا سکیں اور آپ fail ہو جائیں ٹھیک ہے نا تو آپ نے ان کے ساتھ کھیلنا ہے نہ کہ وہ آپ کے ساتھ کریں ویٹس ایپ پہ انشاءاللہ آپ کو مکمل profession کروائے جائے گی time بہت کم ہے waste نہ کریں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اسف پاہینہ بات